تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ای ڈی پی انگلیش سٹیکچر کے حوالے سے لاسٹ اور تیسری ویڈیو ہے دوستو پہلے دو ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی ہلفل ثابت ہونے والی ہیں اگر آپ پیپر دینا چاہتے ہیں ای ڈی پی انگلیش سٹیکچر کا اور انگلیش گرامر کا تو دوستو دو ویڈیوز آرڈی اپلوڈڈ ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پھر آپ کے ساتھ ایم سی کیوز ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم کافی تارے ایسے ایم سی کیوز ہیں جو کہ آپ کے سبجیکٹ میں جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو کیسے پہچاننا ہے کہ یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہے تو دوستو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلا جو ٹرک ہے اگر آپ کو کسی ڈیفینیشن میں جرنل ورڈ مل جائے ریڈنگ سکیل کے حوالے سے تین ریڈنگ سکیل ہوتی ہیں بڑی ایک سکیمنگ ہوتا ہے ایک سکیننگ ہوتا ہے تیسری انفرنس ہوتا ہے تو جو جرنل ورڈ انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو سکیمنگ کے لیے جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں جرنل ورڈ یوز کیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر سپیسیفک انفرمیشن کے بارے میں پوچھا جائے کہ سپیسیفک انفرمیشن کسی ڈیفینیشن میں لکھی گئی ہو تو اس میں جو سپیسیفک ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ سکیننگ کے لیے ہوتا ہے اور دوستو لوجیکل یا لوجیک جو ورڈ کہیں پر یوز ہو جائے تو یہ انفرمیشن کی ڈیفینیشن ہو گئی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیکٹ کے حوالے سے فیکٹ دوستو ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو کوئی بھی شخص جھٹھلا نہیں زکتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی دو رائے رکھتا ہے جیسے کہ یہاں پر اگزیمپل بھی ہے اگزیمپل اس طرح کی اور بھی آ سکتی ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اس طرح کی ہی اگزیمپل ہو سکتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص نہیں جھٹھلا پائے گا دو ورڈ اس راؤنڈ یہ جو دنیا ہے یہ گول ہے تو یہ ایک بہت بڑی فیکٹ کی سٹیٹمنٹ ہے اور دا ارث ریولز اراؤنڈ دا سن یہ بھی فیکٹ کی ہی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے تو دوستو کوہیسیو ڈیوائسیز جو ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو کوہیسیو ڈیوائسیز کی ٹو مین ٹائپس ہیں اور آگے یہ جا کر سب ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے یعنی بھی پہلی جو اس میں ٹائپ ہے وہ ہے گرامیٹیکل کوہیسیو اور دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے لیکزیکل کوہیسیو تو دوستو گرامیٹیکل کوہیسیو میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اینافورک ریفرنس اور کیٹا فورک ریفرنس اس کے حوالے سے ایم سی کیوز بنا لیا جاتے ہیں آپ لوگوں نے صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ اینافورک ریفرنس میں ہم جب بھی کسی مننگ کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں لکنگ بیک یعنی پیچھے دیکھنا پڑتا ہے اور کیٹا فورک ریفرنس ایک ایسا ریفرنس ہوتا ہے جس میں ہمیں لکنگ فارورڈ یعنی آگے دیکھنا پڑتا ہے اور دونوں جو ہیں یہ ریفرنٹل ڈیوائسز کہلاتی ہیں یعنی کیٹا فورک اور اینافورک دونوں مل کر ریفرنٹل ڈیوائسز ہوتی ہیں تو دوستو یہ کنجیکشن کیا ہوتا ہے کنجیکشن کی ریفنیشن بھی پوچھی جا سکتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ورڈز اور فریزز کو جوڑنے کے لیے کنجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح دوستو جو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لیگزیکل ڈیوائسز کی بھی دو کائنٹ ہوتی ہیں تو لیگزیکل ڈیوائسز کی دو کائنٹ جو ہیں وہ کون کون سی ہیں تو پہلی کو کو لوکیشن کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ریپیٹیشن کہتے ہیں تو دوستو اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے جس ڈیفینیشن میں فائیو سینچول آرگن کا ذکر کیا گیا ہو تو وہ جو ڈیفینیشن ہوگی وہ آپ سٹیکٹ ناؤن کی ہوگی دوستو آپ لوگوں کو پھر سے بتاتے چلیں کہ جس ڈیفینیشن میں فائیو سینچول آرگن کا ذکر کیا گیا ہو ان کو ابسٹیکٹ ناؤن کی یہ ڈیفینیشن ہوگی اور ابسٹیکٹ ناؤن وہ والے ناؤن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ تو نہیں پاتے نہ ہی کبھی ہم نے ٹچ کیا ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں جیسا کہ فریڈم ہو گیا جیسا کہ آنیسٹری ہو گیا جیسا کہ فیر ہو گیا پاور ہو گیا یہ ساری کے ساری سے ٹرینٹ وغیرہ یہ ورڈ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں ابسٹیکٹ ناؤن ہوتے ہیں تو دوستو اگلا جو ہمارے پاس ٹریک ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ورب جو ہوتی ہے نا اس کو سول آف سنٹینس کہتے ہیں یعنی ایک جملے کی روح بھی کہا جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو دوستو جیرنڈ کو ہم جو جیرنڈ ہوتا ہے نا آئی این جی شکل کا ہوتا ہے لیکن ایزا ناؤن کام کرتا ہے دوستو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جیرنڈ آئی این جی شکل کا ہوتا ہے یعنی پریزنٹ پارٹی سپیل جیسا ہوتا ہے لیکن یہ ایزا ناؤن کام کرتا ہے ورب کام نہیں کرتا تو اس کو ہم جیرنڈ کو ہم یعنی وربل ناؤن سے بھی جانتے ہیں انگلیش گرامر میں جیرنڈ کو وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے تو دوستو اگلا جو ہمارے پاس ٹریک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہیلپنگ ورب پلاس ورب ہو تو اس کو ہم الیکزری ورب کہتے ہیں یعنی اگر جملے میں سبجیکٹ پلاس ہیلپنگ ورب پلاس ورب ہو ہیلپنگ ورب کے بعد ورب ہو تو یہ الیکزری ورب ہوگی جو کہ یہاں پر انڈرلائن کی گئی ہے تو اسی طرح دوستو اگر جملے کے ترتیب کچھ اس طرح سے ہو کہ ہیلپنگ ورب کے بعد کوئی انفورمیشن ہو یا ڈریکٹ آبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہو تو اس طرح کی جو ورب ہوتی ہے نی یہ جو انڈرلائن کی گئی ہے اس کو لینکنگ ورب کہتے ہیں تو دوستو نیکس جو ہمارے پاس سنٹینس ہے اس میں نیکس جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے وہ سنٹینس جو فرسٹ فارم آف ورب سے شروع ہوتے ہیں تو ان کو ہم جو کہتے ہیں یہ انفینائٹ ٹینسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹینسز جو سبجیکٹ سے نہ شروع ہوں ان کو ہم انفینائٹ سنٹینسز کہتے ہیں اور اسی طرح ان سنٹینسز کو بھی ہم انفینائٹ سنٹینسز کہتے ہیں جو جیرنڈ سے شروع ہو یعنی آئین جی ورڈ سے شروع ہو وہ بھی انفینائٹ سنٹینسز کہلاتے ہیں تو دوستو نیکس جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے اگر کسی جملے وغیرہ میں گنتی کا کوئی ورڈ ہیوز کیا گیا ہو یعنی ففٹی سکسٹی سکسٹی فائف وغیرہ تو یہ جو اگر انہی ورڈ کو انڈرلائن کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ ایڈجیکٹیو آف نمبر ہوتے ہیں تو دوستو اسی طرح آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کلاوز ہوتی ہے اس میں ہمیشہ سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے تب جا کر ایک کلاوز بنتی ہے ویڈ آؤٹ سبجیکٹ اور ورب کلاوز نہیں بنتی تو دوستو جو فریز ہوتی ہے فریز ہمیشہ جملے میں جملے کو مکمل کرنے کے لیے یوز تو ہوتی ہے لیکن ان میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا یہ کچھ ایکزیمپل ہے فریز کی یہاں پر میں لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اچھے سے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنٹینسز کی جو فنکشنلی طور پر ٹائپس ہوتی ہیں وہ چار ٹائپس ہوتی ہیں فنکشن کے حساب سے جو سنٹینسز کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ چار ٹائپس ہوتی ہیں چاروں کے نیم میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں آپ ان کی جو دیفینیشن وغیرہ ہے یہ بھی یاد کر لیں بہت امپورٹنس ہے دوستو یہ جو فین بوائز والے ورڈ ہیں آپ لوگوں کو شاید پتا ہے یا نہیں پتا یہ جو فار ہو گیا انڈ ہو گیا نور ہو گیا بٹ ہو گیا آر ہو گیا یٹ ہو گیا انڈ ہو گیا انڈ سو وغیرہ ہو گیا یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں ان کو فین بوائز کہتے ہیں اور یہ فین بوائز والے جو ورڈ ہیں ان کو کو آرڈینیٹ کنجیکشن کہا جاتا ہے تو دوستو اس کی علاوہ یعنی ان فین بوائز والے الفاظ کے علاوہ جتنے بھی ہمارے کنجیکشن بچتے ہیں ان کو ہم سب آرڈینیٹ کنجیکشن کہتے ہیں دوستو کنڈیشنل سنٹینسز کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹرکس ہیں وہ بہت مزے کی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گے دوستو اگر جملہ اف سے شروع ہو تو اس طرح کے جملہ کو ہم کنڈیشنل سنٹینسز کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چار طرح کے اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن کو زیرو کنڈیشن کہا جاتا ہے دوسری جو نیکسٹ کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم فرسٹ کنڈیشن کہتے ہیں اس سے نیکسٹ جو ہوتی ہے اس کو سیکنڈ کنڈیشن کہتے ہیں اور اس سے نیکسٹ جو آخری ہوتی ہے اس کو ہم تھرڈ کنڈیشن کہتے ہیں دوستو ان کنڈیشن کو یاد کرنے کی بھی ٹرک میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اف والے سنٹینس میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹرک ہو اور نیکسٹ جو پارٹ ہو اسی سنٹینس کا اس میں بھی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹرک کا ذکر ہو تو یہ زیرو کنڈیشن کہلاتے ہیں اور دوستو اسی طرح جو نیکسٹ ہمارے پاس ہماری ٹرک ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر اف والے سائیڈ پہ اف والے جانب پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹرک ہو اور دوسری جانب فیوچر انڈیفنیٹ ٹرک یعنی ویل یا شیل پلس فسٹ فارم آف ورب کا استعمال کیا گیا ہو تو اس طرح کے جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو فسٹ کنڈیشن کہتے ہیں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو دوستو اسی طرح جو نیکسٹ ہمارا جو ٹرک ہے اس میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اگر پاسٹ انڈیفنیٹ ٹرک اف والی سائیڈ پہ ہو اور سامنے جو جملہ لکھا گیا ہو اس میں وڈ پلس فسٹ فارم ہو تو اس کو ہم سیکنڈ کنڈیشن کہتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں اس کو کیسے ہم نے ڈھونڈنا ہے یہاں پر جو جملہ لکھا گیا ہے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں یہاں پر اور اس میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے یعنی اف والی سائیڈ پہ بھی سیکنڈ فارم آف ورب ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی سیکنڈ فارم آف ورب ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ سر جی یہاں پر تو فسٹ فارم آف ورب ہے تو میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں یہ جو وڈ ہے نا وڈ یہ ویل اور شیل کی جو ہوتی ہے یہ سیکنڈ فارم ہوتی ہے ویل اور شیل فسٹ فارم ہوتی ہے اور ان کی جو سیکنڈ فارم ہوتی ہے وہ وڈ ہوتی ہے اب ادھر بھی وڈ مل گیا اور اس جانب بھی ہمارے پاس second form of verb ہے یعنی ادھر would second form of verb اور ادھر already second form of verb ہے تو دونوں صرف ہمیں جب second form of verb ملتی ہیں تو یہ second condition کہلاتی ہیں دوستو اگلی جو ٹرک ہے یہ بھی مزیدار ہے اگر آپ کو past perfect tense past perfect tense وہ ہوتا ہے جس میں head plus third form کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو جب آپ کو ایک طرف head plus third form if والی condition دی گئی ہو اور دوسری سائیڈ میں جو would ہے plus third form دیا گیا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں جانب third form ہے دونوں جانب کسی بھی سائیڈ پہ آپ کو third form مل جائے تو آپ لوگوں نے آنکھیں بند کرنی ہے دوستو transitive verb وہ والی verb ہوتی ہیں جن کے بعد ہم object لگاتے ہیں اور ان transitive verb وہ والی verb ہوتی ہیں جن کے بعد ہمیں جو object لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو اگر two plus first form ہو اور اس کو underline کیا گیا ہو تو اس کو ہم infinitive phrase کہتے ہیں اور اگر اسی طرح two plus کوئی place کا ذکر ہو کسی جگہ کا ذکر ہو یا کسی شخص کا ذکر ہو تو اس طرح کی phrase کو ہم proposition phrase کہتے ہیں دوستو noun phrase میں کسی شخص کسی شیح یا کسی بھی چیز کا name کے علاوہ جتنے بھی قسم کے pronounce ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم article کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں article کو دو پارٹس میں divide کیا جاتا ہے ایک کو ہم indefinite article کہتے ہیں اور دوسرے کو definite article کہتے ہیں indefinite article میں a اور an کا استعمال کیا جاتا ہے اور definite article میں اکیلے d کا استعمال کہا جاتا ہے دوستو اگر abbreviation جو ہوتی ہیں جو کہ مخفف کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ اگر یہ capital letter میں لکھے گئے ہوں اور ان کا پہلا word a ہو e ہو f ho i m n o r s اور x ہو تو دوستو ان abbreviation سے پہلے ہم an کا استعمال کرتے ہیں یہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں یہ بھی note کر لیجئے جیسے hotel honesty honor اور hour hour جو گھنٹے والا ہوتا ہے دوستو ان کے ساتھ بھی ہم an کا استعمال کرتے ہیں یہ سارے اچ سے word شروع ہو رہے ہیں لیکن ان سب ہی ہم an کا استعمال کرتے ہیں a کا میں e u ہو تو ان الفاظ کے ساتھ a کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا e ہوتا ہے یہ silent ہوتا ہے اور u کی آواز نکلتی ہے اور اگلا جو ہمارے پاس ٹرک ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہے university ہو گیا uniform ہو گیا universal ہو گیا اور unity ہو گیا دوستو ان کے ساتھ ہم an کے بجائے a کا استعمال کرتے ہیں تو سمپل سی ٹرک آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں a اور an کا استعمال کی دوستو اگر کسی word کی initial sound alif ayin یا alif madda کی ہو تو وہاں پر an کا استعمال کہہ جاتا ہے چاہے وہ consonant ہو ہو اور اگر ان تینوں الف جو تینوں sound ہیں alif madda ayin اور alif کی علاوہ کوئی بھی sound چاہے وہ vowel sound ہو تو وہاں پر ہم ایک استعمال کرتے ہیں